مجھے یاد ہے ایک میاں بیوی کا کیس یہ ہوا کہ شوہر نے بیوی کو ایک طلاق دے دی اب جہاں ایک طلاق ہوتی ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ پھر پبلک دوسری تیسری بھی دلوا دیتی ہے پبلک یہ کرتی ہے جیسے شوہر نے ایک دے دی اب لڑکی کے رشدار اور میلے ابے یہ دیکھو اس نے کیا کیا ہے ہے طلاق دے دی بیوی کو اتنی اچھی تو آدمی نا اب اپنا اپنی جھیب مٹانے کے لیے اپنا عیب چھپانے کے لیے کہ میں نے غلطی سے دیئے وہ اور پھر بیوی پہ الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے بھائی میں نے بلکل صحیح دیئے بلکل صحیح کیا ہے میں نے تمہیں کیا پتہ یہ ایسی ہے اوہ ایسی ہے وہ لڑائی بھڑا تو وہ اگلی دو بھی دے دے گا آج نہیں تو کل دے دے گا ادھر عورت کو لوگ ورغلاتے ہیں تمہیں ایک طلاق دے دی اس نے یہ تو بڑا اللہ کا پتھا ہے تمہارے اندر تو کوئی خرابی نہیں ہے بھائی یہ تو دینے سے پہلے کی باتیں ہیں نا دینے سے پہلے تو اور طریقہ ہوتا ہے جب دے دی ہے تو اب جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ رجوع کرنا شریعت میں مستحاب ہے کہ اگر دے دی ہے تو رجوع کرو تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگ اس طرح سے ورغلا رہے ہیں اوہ یہ تو پلو کا پتھا ہے یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسا ہے یہ فلانا ہے وہ اور لڑائی ایک سمجھدار آدمی تھے ان کو پتا چلا وہ اس کے پاس گئے انہوں نے بولا یار ایک دی ہے نا کہہ رہے ہیں وہ اب مجھے میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ ایک طلاق کے بعد تو میاں بیوی محبت اور بڑھ جاتی ہے میں نے کہا چھوڑی تو بہت بڑی ہے لیکن بات اس آدمی نے کیا کی ہے بلکل صحیح کی ہے اس موقع پر انہوں نے کیا کہا وہ بڑے عمر کے آدمی تھے سفید داری تھی سمجھدار تھے ماشاءاللہ تو انہوں نے کہا یار دی دی تو ایک طلاق تو ایک ہی دی ہے نا کہ تین تو نہیں دی ہیں تو ایک طلاق کے بعد تو ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ جنرل ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ محبت کام ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے تو بیٹھو ابھی کرتے ہیں اس مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ تو اور اچھی زندگی اب انشاءاللہ گزرے گی تم دونوں کی تمہیں بھی احساس ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں عورت کو بھی یہی کہا انہوں نے میں نے کہا یار درجنوں لوگ اس کیس میں دیکھے خاندانی ماشاءاللہ ایک آدمی دیکھا ہے سراتن تو نہیں کہتے یہ چل رہا ہے تو اپنے ارد گردنا اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے بدخواہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنی کی نہیں ہوتی خیر خواہ لوگ مارکیٹ میں تھوڑے ہوتے ہیں بنتے زیادہ ہیں مارکیٹ میں یہ شو کرنے والے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں شو کرنے والے زیادہ نظر آئیں گے حقیقی معنوں میں جو آپ کے خیر خواہ ہیں وہ مارکیٹ میں شوٹ ہوں گے وہ اس طرح کے ہوں گے جو حل کا اب ہے یار یہ کیا ہوگیا